موسیقی یہ مناظر ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ جمعوں کشمیر کے جہاں سرکاری اداروں کے ملازمین سراپ احتجاج ہیں کابض بھارت سرکار نے کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے جہاں ایک طرف ریاست کی معیشت کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کر دیا ہے وہیں مختلف سرکاری اداروں میں کام کرنے والے کشمیریوں کو جان بوجھ کر کئی کئی سال سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے یہ جمعوں اور کشمیر ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں جنہیں دو ہزار چودہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ایک طرف تو ان ملازمین کو گزشتہ چھ سال سے تنخواہ نہیں ملی تو دوسری جانب آئندہ بجٹ میں بھی ان کی تنخواہوں کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی آج جو ایک پروٹیسٹ کا ہم نے دیریکٹر ٹورزم واپس کے سامنے کیا اس لیے کیا کہ ہمارے تنخواہ واقضہ کی جائے ہماری تنخواہ جللہ دوہزار چودہ سے پینڈنگ ہے اور اہم مسئلہ جو ہمارا آج کے پروٹیسٹ کا اہم مسئلہ یہ ہے ہمیں نئے سال کی بجٹ بن رہی ہے لیکن ہمیں اس میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے ہم نے یہ بات ہر کسی دروازی تک پوچھے دیریکٹر صاحب کی نوٹس میں لائیا ٹیپٹری صاحب کی نوٹس میں لائیا ایڈویزر صاحب بشیر خان کی نوٹس میں لائیا لیکن ابھی تک اس میں کوئی گوھر نہیں ہوا آج ہم مجبور ہوگئے سرکو پر آنے کے لیے یہی حال محکمہ وائلڈ آئیس کے ملازمین کا ہے انہیں بھی گزشتہ ایک سال سے تنخواہوں سے محروم رکھا گیا ہے آج کا جو مین مجبور مقصد جو پروٹیسٹ کا ہے یہاں دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں یہ لگاتار ورڈ لائف کے اندر جو ہیں یہ کیجول لیول جو لگاتار کام کرتے ہیں جبکہ پرمننٹ سٹاف کی جگہ بھی یہ کام کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پچھلے ایک سال سے سیلوی ان کو نسکار نہیں دی جاری ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ڈیلی ویجر جو ہے وہ دیانت داری اور امانداری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کو سیلوی کے ٹائم پر کیوں نہیں دی جاتی دیگر اداروں کے ملازمین کو بھی سزا دینے کے لیے بھارتی حکومت جانبوچ کر انہیں فاقوں پر مجبور کر رہی ہے بارہ موٹرکہ رائیٹر جمہوں کے اندر لگایا گیا تھا جس میں ان لوگوں کو ایک سال سے بھی تک سیلوی نہیں ملی کوئی تیرہ سال لوگ جس میں جس میں جسٹک رامن ہو اپنا قسطوار ہو یا رجوری ہو یا پنچ ہو اس میں کچھ لوگ تھے ان کے اوپر پر ہماری ڈسکیشن ہوئی تو کل ملاکہ جو جمہوں کشمی کے لیے ساتھ ان جسٹس ہو رہا ہے پیچھے کافی سالوں سے اس کے لیے جمہوں کشمی کیجر جنر فان تہلے سے روڑوں پر ہے کابیس بھارت سرکار کے گماشتوں کی جانب سے دکھاوے کے لیے ان ملازمین سے زبانی ہمدردی کا اظہار تو کیا جا رہا ہے لیکن برحقیقت بھارت سرکار ان کی نسل کوشی کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے جمہوں کشمیر کے دولہ عرض میں اس وقت سیٹھ ہزار سے زائد عرضی ملازمین سراپا اہتھی جائج ہے اور ہم نے کشمی پروینس میں جمہوں کشمیر کیجوال ڈیلی ویجرز فورم کے بینر تیلے اہتھی جائج کی کال دی ہے جب وہاں پہ زائر ہمدردی اور یک جیتی کے سوا کچھ نہیں دیکھنے کو ہمیں ملا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا آئیت جائج جائجی رکھیں گے ایک طرف یہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کئی کئی سال تنخواہی نہ ملنے کے باعث شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں تو دوسری جانب اپنے حق میں آواز بلند کرنے پر انہیں قابض بھارت سرکار کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بہت سے ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے بھارت کی غلامی سے انکار اور حق خودرادیت کے مطالبے کی پانداش میں کشمیری عوام گزشتہ سات دہائیوں سے بھارتی بربریت کا شکار ہیں تاہم گزشتہ پانچ اگس کے بعد سے تو بھارت نے انہیں مفلوچ کرنے کے لیے ریاست کا مسلسل فوجی محاصرہ کر رکھا ہے اس مسلسل فوجی محاصرے کے باعث تعلیم، سیاحت، سنت، تجارت اور زندگی کا ہر شعبہ بری طرح متاثر ہوا ہے لیکن بھارت کے ان تمام اچھے ہتکنڈوں کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بلند ہیں بھارت کی یہ بھول ہے کہ وہ مقموزہ جمعوں کشمیر کے عوام پر مظالم کے پہاڑ توڑ کر انہیں حق خودرادیت کے مطالبے سے دس بردار کر سکتا ہے بھارت کے مظالم جنجو بڑھ رہے ہیں تو تو بھارت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہی نفرت آخر کار بھارت کو لے ڈوبے گی موسیقی موسیقی